السلام علیکم پرموٹیشن کی ٹاپک کو کونٹینیو کریں گے کل ہم نے پرموٹیشن کی بیسک دیکھی تھی ایک دیورم دیکھا تھا تو آج ہم دیکھیں کہ پرموٹیشن کے کوسٹنز کس ٹائپ یہ آتے ہیں دو نمبر کا وہ ایم سی ٹیوز میں آ سکتا ہے یا پھر شارٹ کوسٹنز کا کسی پارٹ آ سکتا ہے کہ سٹیٹمنٹ جو ہی ہے اس کو کاؤنٹ کر کے بتانے اور پرموٹیشن ڈیوز درمیان میں تو پرموٹیشن بیسکلی ہمارے پاس دو ٹائپ کے مین کوسٹنز آتے ہیں ایک نمبر سے ریلیٹڈ کے کوسٹن ہوتا ہے اور ایک ورڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نمبر میں ڈیجٹس آ جائیں گے ان کی ارینجمنٹ ہوگی کسی ٹائپ کی اور ورڈ میں لیٹرز غیرہ کوئی الفہ بیٹس آگئے ہیں اس ٹائپ کی چیز ہوگی تو جو نمبر سے ہیں اس میں فردر ہمارے پاس دو ٹائپ کے کوسٹن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نون زیرو اور ایک ہوتا ہے زیرو نون زیرو میں زیرو انوالو نہیں ہوگا اور زیرو والے میں پھر دیفنیٹلی زیرو انوالو ہوگا اور ورڈز میں ریپیٹے ہیں نون ریپیٹ کہ ترم کو ریپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ریپیٹیشن آلاؤ ریپیٹیشن نوت الاؤ الویس ٹوگیدر آر، نیو ٹوگیدر آرڈ پلیسز، نو ٹوگیدر ٹیک ہے، آج ہمارا کام صرف نمبرز بھی ہوگا جو ورڈز والے ہیں یہ ہم نیکسٹ ویک میں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم نے صرف دو چیزیں پڑھنی ہیں کہ نمبرز میں نان زیرو اور زیرو کے اگر قصن آ جاتے ہیں اس کو ہم نے کیسے سالف کرنا ہے اس میں کاؤنٹنگ کیسے کرنے گا فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نان زیرو ہمیں نان زیرو میں سالف کرنا ہے کہ نان زیرو میں اگر کچھ آ جاتا ہے تو اس کے قصنز ہم کیسے سالف کریں گی How many ways of two digit numbers can be formed using two, three, four and five یہ چار نمبر ہیں ان کو use کریں ہم نے دو digit نمبر بنانے ہیں دو digit نمبر کا مطلب ہے جیسے ہو گیا جی 45 ہو گیا 23 ہو گیا یہ ایک two digit نمبر ہوگا ٹھیک ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے two digit numbers بنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس سمپل سا فارمولا ہے NPR کا NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial total ہمارے پاس یہ چار digits ہیں جس میں سے ہم نے جو places fill کرنی ہے two digit کے لیے ہمارے پاس صرف دو places ہیں تو جو ہم نے places fill کرنی ہے وہ ہمارے پاس two ہیں تو NR N کی value 4 R کی value 2 تو سمپل کیا نکالنا ہے 4P2 which is equal to 4 factorial divided by 4 minus 2 تو یہ ہمارے پاس basically 12 ways ہو جائیں گے جس میں non zero آ رہا ہے کیا zero involved نہیں ہے قصے نمبر 2 دیکھتے ہیں اسی کو further extend کرتے ہیں اب میرے پاس non zero digit جس ہی ہیں درمیان میں 1,2,3,3,4 لیکن اگر دیکھا جائے تو 3 دو دفار ہے repeat ہو رہا ہے اور digit کیا بنانے ہیں two digit number بنانے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب یہ بھی ہو سکتا ہے three three places ہمارے پاس دو ہیں number ہمارے پاس پانچ ہیں لیکن ان پانچوں میں سے بھی جو دو number ہیں وہ repeat ہو رہے ہیں تو اس case میں فارمولا کیا ہوتا ہے NPR کا فارمولا تھوڑا سا change ہو جاتا ہے starting تو وہ ہی ہے NPR is equal to N factorial NFactorial divided by N-R یہ جو M ہے M ہمارے پاس ہوگا جو digit repeat ہو رہا ہے اور وہ کتنی دفعہ repeat ہو رہے ہیں جیسے یہاں بھی ہمارے پاس 3 3 کتنی time repeat ہو رہا ہے 2 times تو M کی value 2 ہے ٹھیک ہے تو where M is the number of term repeated number of term repeated ہو گی وہ M ہو گا اس میں question میں total ہمارے پاس total ہمارے پاس 5 digit ہیں 1 سے لے کر 4 تھا لیکن درمیان میں 3 2 times آ رہا ہے تو total ہمارے پاس 5 digit ہیں R R تھا کہ number of places ہم نے کتنی fill کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 digit number بنانے ہیں ہم نے 2 digit number تو R کی value کیا ہوگی 2 M یہاں پہ صرف ایک number repeat ہو رہا ہے وہ ہے صرف 3 یہ 3 اور وہ کتنی دفعہ آ رہا ہے 2 times آ رہا ہے تو M کی value کیا ہو گی ہے 2 تو اسی فارمولے کو apply کیا ہے 5P2 total 5 تھے 5P2 5 factorial n factorial n minus r factorial اور ساتھ میں یہ M ہے M کیا تھا کہ 3 ہے 2 times repeat ہو رہا ہے تو M کی value 2 ہے simplify کیا تو تمہارے پاس 10 ways آ گئی ٹھیک ہے ایک اور question دیکھتے ہیں اس میں میں how many ways 3 digit number اب ہم نے 3 digit number بنانے ہیں اور total ہمارے پاس number یہ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ اسو count کریں تو یہ ہمارے پاس 10 number دیئے ہوئے ہیں N کی value 10 ہے R R تھا کہ ہم نے کتنے digit number بنانا رہا ہے یعنی ہمارے پاس places کتنی ہوں گی وہ 3 places ہوں گی 3 digit ہے تو 3 places ہمیں چاہیے ہوگی وہ number کچھ بھی ہو سکتا ہے 1 1 2 ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو 1 ہمارے پاس 2 times repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے 1 ہمارے پاس 2 times repeat ہو رہا ہے 3 ہمارے پاس 3 times repeat ہو رہا ہے اسی طرح 8 ہمارے پاس 2 times repeat ہو رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو solve کیسے کرنا ہے دیکھیں 1 ہمارے پاس 2 times repeat ہو رہا 3 ہمارے پاس 3 times repeat ہو رہا ہے 8 ہمارے پاس 2 times repeat ہو رہا ہے فارمولا basic ہوئی رہے گا total 10 ہے 10P3 which is equal to 10 factorial یعنی N factorial divided by N minus R 10 minus 3 factorial اس کے بعد 1 کتنی دفعہ repeat ہو رہا ہے 2 times تو یہاں پہ 2 factorial یعنی M کی value 2 اس کے بعد 3 ہمارے پاس کتنی دفعہ repeat ہو رہا ہے 3 times تو M کے بعد ایک اور term آگیا ٹھیک ہے اس کو کچھ اور نام دے سیں یا پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جتنی بھی time repeat ہو نہیں یہ 2 times repeat ہو رہا ہے تو نیچے 2 factorial next time ہمارے پاس 3 times repeat ہو رہی ہے تو نیچے 3 factorial بھی آئے گا ساتھ 8 2 times repeat ہو رہا ہے تو 2 factorial اگر کوئی اور time بھی repeat ہو رہی ہوتی suppose کریں وہ 3 دفعہ کوئی اور time اور آ جاتی جو ہمارے پاس 4 ہے وہ 3 times آ رہا ہوتا تو یہاں پہ 3 factorial دوبارہ ایک اور آنا تھا ٹھیک ہے جتنی term repeat ہو رہی ہوں گی ایک ایک کو count کر کے اس کا factorial نیچے لکھتا جانا ہے اور پھر آگے فردر اس کو simplify کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ 30 ways آ رہی ہے next type یہ کوشن ہے جن میں 0 involve ہوگا ٹھیک ہے how many ways آپ 4 digit number بنانا ہے اور اس 4 digit number میں ہمارے پاس یہ numbers کچھ given ہیں 0 2 3 and 5 4 digit number بنانا ہے دیکھیں 4 digit number ہمارے پاس کچھ اس type کا ہو سکتے ہیں کہ 4 places ہیں 1st place پہ ان میں سے کوئی بھی آ سکتے تو میں پہلے کہتا ہوں 5 آ رہے ہیں اگر 1st place پہ 5 آ رہے ہیں تو 5 fix ہو گیا اب میرے پاس یہ 3 choices ہیں یہاں پہ total number بھی 3 ہی رہ گئی 5 میں نے already use کر لیا 5 ختم ہو گیا یہ 3 number ہیں 3 places ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے n کی value یہاں پہ 3 رہ گی ہے r کی value بھی 3 رہ گی ہے ٹھیک ہے 5 fix ہو چکا ہے تو ایسی case میں ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا تھا کہ n p r n is equal to r ہو جائے تو n p ٹھیک ہے تو یہ n کی value 3 ہے تو 3 factorial which is equal to 6 اب اگر first place پہ 5 نہ آئے 3 بھی آسکتا ہے اگر 3 آتا ہے تو پھر 3 places امٹی رہ جاتی ہیں دوبارہ سے n کی value 3 r کی value 3 اب 3 fix ہو ہے ٹھیک ہے اب 3 fix ہو گیا ہے تو 3 نہیں ہے ہمارے پاس 3 کے علاوہ باقی ساری time 0 ہے 2 ہے 5 ہے کچھ بھی آسکتا ہے تو 3 number 3 places n value 3 r 3 دوبارہ سے n factorial یعنی 3 factorial تو answer کیا آگیا دی 6 ہمارے پاس آگیا اس کے بعد 2 بھی آسکتا ہے possibility ہے possibility ہے کہ 2 بھی آسکتا ہے اب اگر یہاں پہ 2 آگیا تو remaining ہمارے پاس پھر 2 ہمارے پاس آگے آگے use نہیں کر سکتی کیونکہ 2 already use ہو گیا 0 3 5 3 number 3 places n factorial یعنی 3 factorial 6 اب یہاں سے question تھوڑا change ہوتا 0 جب 0 آرہے 3 2 یہ تو 532 بن ہے یہ 4 digit number ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے 1 place 0 نہیں آسکتا تو یہ ہمارے پاس possibility ہے نہیں یہ ہمارے پاس کوئی possibility نہیں ہے کی کیا تو اب میرے پاس total possibilities کتنی آئی ہیں ایک 5 والی possibility تھی ایک 3 والی possibility تھی ایک 2 والی possibility تھی اور یہ event اے ہم نے دیکھ 5 ہو تو پھر کیا ہوگا 6 ways ہیں اگر 3 اگر first place آرہے ہیں پھر 6 place آرہے ہیں اگر 2 first place پھر دیں پھر مارے پاس 6 ways آرہے ہیں تو total کتنی ہوں گے event ایک مختلف آرہے ہیں event take ways مختلف تو کیا کرنا ہوتا ہے some rule apply کرنا ہوتا ہے some rule کا مطلب ہے سب کو add کر لیں total ways کتنی ہوگئے دی 18 ways ہوگئے ہیں ایک اور question how many ways are 3 digit number بنانا ہے یہ مارے پاس number 930 بلکل اسی کیس پہ 3 digits ہیں اگر میں سب سے پہلے 9 کو first place پہ لکھ دیتا ہوں تو 9 cancel میرے پاس صرف 2 number 3 اور 0 یعنی یہ بن سکتا 930 یا 903 یہ دو possibilities ہیں ٹھیک ہے تو 2 places 2 number n اور r equal ہے تو اس کا مطلب ہے n factorial 2 factorial تو یہ مارے پاس وہ چیز آگی ہے 2 factorial اچھا اگر first place پہ 9 نہیں آتا 3 لکھ دیتے ہوں اگر first place پہ 3 fix کرتا ہوں تو یہاں پہ possibility ہے کہ یہاں تو 9 آئے گا یا 0 آئے گا یہاں پہ بھی possibility ہے ٹھیک ہے 9 یا 0 میں سے تو آپ دیکھیں 2 places 2 ہی number n further اگر first place پہ 0 آ گیا اگر first place سے میرا 0 آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اگر میں یہاں پہ 9 3 کرتا ہوں تو یہ 3 digit number نہیں ہے یہ 93 یہ 2 digit number ہے اگر میں 3 پہلے 9 بعد میں کر دیتا ہوں تو 39 یہ 2 digit number ہے 3 digit number ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ possibility ہمارے پاس possible نہیں کہ 0 ہمارے first place پہ آ سکتے ٹھیک ہے دو ہی possibility ہیں یہ 9 پہلے آئے گا یا 3 پہلے آئے گا اگر 9 پہلے آتا ہے تو 2 ways ہوں گے وہ کون سے ہیں 9 3 0 یا 903 یہ دو number بن سکتے ہیں اگر 3 پہلے آتا ہے تو 3 9 0 یا 3 0 9 2 ways تو total کتنے ہو گئے ہیں ان دونوں کو ایڈ کر لینا ہے addition rule 2 factorial plus 2 factorial 2 plus 2 4 total ways کتنے آگئے ہیں 4 یعنی نمبر ہمارے پاس کون سے بن سکتے تھے ایک نمبر بن سکتا تھا 9 30 اور ایک نمبر بن سکتا ہے 9 0 3 3 نمبر 309 یا 3 9 0 ٹھیک ہے تو 4 ways next question number 6 how many ways a 4 digit number is farmed اب یہ مارے پاس کچھ step کے number 0 9 2 6 8 اور آگے condition ایک اور بھی دی ہوئی ہے the number must be greater than 9 0 جو 4 digit number بنانا ہے وہ اگر مجھے اس number کو 9000 سے بڑا بنانا ہے تو میرے پاس تو number ہی کون سے 0 2 6 8 9 اگر میں 0 use کرتا ہوں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے 4 digit number ہی نہیں بنے گا وہ 3 digit number بن جائے گا اگر میں first 2 put کرتا ہوں مجھے 9000 سے بڑا نہیں ہے تو میں 2 first place fill نہیں کر سکتا نہ میں 8 کر سکتا ہوں ایک possibility ہے 9000 کو first place میں fill کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس کوئی twice ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو remaining کتنے رہے گئی ہیں 3 places اور number کتنے ہے 9 fix ہو چک ہے 0 2 6 اور 8 یہ number میرے پاس رہے گئے پیچھے تو چار number ہیں 3 places ہیں تو کیا بنے گا n کی value 4 r 3 4 number رہے گئے ہیں 3 places رہے گئے ہیں 4 p 3 4 factorial 4 minus 3 factorial solve کیا تو 24 ways next question ہے 0 2 6 8 9 number وہیں ہیں ہمارے پاس لیکن condition یہ دی ہوئی ہے کہ اسی بنانا ہے یعنی number ہمارے پاس 4 digit number ہی آنا چاہیے لیکن وہ 8000 سے greater ہو سکھیں ہمارے پاس number کوئن سے 0 2 6 8 ٹھیک اگر میں 0 put کرتا ہوں تو یہ 4 digit number ہے ہی نہیں ہتم ہوگی بات ہی 4 digit number ہی نہیں ہوگا اگر میں first place پہ 2 put کر دیتا ہوں تو 8000 سے greater چاہیے یہ 2000 کی line میں آ رہا ہوگا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا next اگر میں یہ 6 put کرتا ہوں تو یہ 8000 سے greater ہے یہ possibility ہے یعنی 8 fix کرنے اس کے 8 آرہ ہوگا یعنی آرہ ہوگا اگر first place پہ 8 آتا ہے تو remaining number ہمارے پاس کتنے رہے گئے number کون سے تھے 0 2 6 8 اور 9 8 fix ہوگیا پیچھے ہمارے پاس 4 number رہے گئے اور places کتنی ہیں 3 number 4 places 3 4 P 3 کتنا ہوتا 24 اگر 9 fix کر دیتا ہوں 9 fix ہوگیا number کیا رہے گیا 0 2 6 اور 8 پریویس کوس سے نہیں بن گیا وہی چیز ہے تو تب کیا possibility ہوگی 4 total number 4 places to be filled 3 total ways کتنے آگے 24 لیکن ہمیں نکال total numbers total number 8 بھی آسکتا 9 بھی آسکتا اگر 8 آتا تو 24 ways اگر 9 آتا پھر 24 ways تو total کتنے ہوگئے ہے event ایک ہی possibility آگے سے branches بن رہی ہے event ایک ہی ہے 24 ایک کے ways 24 دوسرے کے ways total کرنا تو ایڈ کر لیں total کتنے ways آگے 48 ways پیج number 11 پیج example number 14 یہ کرنی اس کے ایکسرسائز 1.2 میں قصہ number 9 ہے example number 14 ہے مارے پاس اس میں رکھا ہے find the number greater than 2300 23000 سے بڑا number find کرنا ہے اور ان میں سے number use کرنا ہے without repeating any digit کوئی بھی number کوئی digit repeat نہیں ہونا چاہیئے یعنی اگر 2 پہل ان میں سے اگر 2 پہلے use کر لیا تو 2 دوبارہ نہیں آسکتا تو اس number سے greater ہمیں چاہیئے تو digit کتنا بنانا ہے places کتنی آئیں گی 5 digit کیونکہ اس سے greater number بنانا ہے ہمارے پاس total number بھی 5 ہے اور جو ہم نے count کروانا ہو اس میں 2300 سے بڑی بنانا نہیں ہے تو ہمارے پاس places بھی 5 ہی بنے گی کیونکہ اس سے بڑا number اگر places ہم چھوٹی کر لیتے ہیں تو number 23000 سے greater نہیں ہوگا تو دیکھیں اگر first پہ 23 رکھتے ہیں 2 بھی گیا 3 بھی گیا تو آگے 1 5 اور 6 رہا گیا اگر میں 1 لکھ لیتا ہوں suppose اور remaining number بھی 3 رہ جاتے ہیں 2 بھی fix ہو گیا 3 بھی fix ہو گیا تو remaining number کیا رہ گیا 1 رہ گیا 5 رہ گیا اور 6 رہ گیا تو 3 number 3 places 3 3 which is equal to 6 next اگر first place 2 second place 5 fix کر لیتا ہوں ٹھیک 23 سے 2 3 سے greater number لے کے جانے 2 3 سے greater کیا ہو سکتا کہ میں ان میں سے کوئی بھی number لکھ سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں starting والے number کی بات کر رہا ہوں اگر میں لکھتا ہوں 2 5 تو 23000 سے greater آ جائے گا اگر میں لکھتا 2 6 یہ بھی greater آ جائے گا اب 6 سے بڑا میرے پاس دوبارہ number کوئی نہیں اب مجھے first place پہ change کرنا ہوگا پہلے میں 3 لکھتا ہوں اگر 3 کے ساتھ اب لازمی نہیں ہے 3 کے ساتھ کوئی اور دوسرا number fix کیا جائے ٹھیک ہے 3 لکھا اور آگے جو places ہیں یہاں والی place پہ کوئی number fix کرنے کی ضرورت نہیں کیوں اگر میں 1 use کروں تو وہ 23 سے greater آگے numbers count ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر میں 3 use کرتا ہوں تب بھی greater ہی ہے یعنی اب میرے ایک fix کرنا پڑ ہے باقی 4 کی 4 کی 4 choices ہیں save missy pattern پہ 3 کے بعد 5 آسکتا ہے 5 کے بعد 1 place 6 آسکتا ہے اس case میں جب اس طرح case ہوگا تو میرے پاس 4 digit remaining ہوگے 4 places ہوں گے 4 P 4 یعنی یہ والی term اس طرح سے اب اس کو آپ solve کر کے خود apply کر کے check کرنا basic idea میں مختلف ویز آرہے ہیں تو some rule apply کر کے ان کو add کر لینے قصہ نمبر 9 on an ATM a code of 4 digit is used for transaction ATM card ہے اس کی use کرنے کے لیے 4 digit code چاہیے the person using the machine forget his code جو person ہے اس نے code کو forget کر دیا بول گے but remember number that code consist of in 4 digit پہ consist کرتا ہے how many possibilities یعنی counting کر کے possibility بتانی ہے find the correct code کتنی possibility ہو کتنے code apply کرے کہ correct code مل جائے دیکھیں 4 digit ہمارے پاس code ہے اور 4 digit میں انہی میں سے number use کرنا ہے یہا پہ بھی آپ کو پتا ہو سے یہ number repeat نہیں ہو سکتا کیوں repeat نہیں ہو سکتا اگر میں first پہ 8 لکھتا ہوں 6 لکھتا ہوں تو 1 لکھتا ہوں اور کو نے بتایا گیا کہ اس بندے کو یہ پتا ہے کہ یہ چاروں digit use ہوئے ہیں اب میں نے جو code بنایا اس میں تو 3 use ہی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 4 places ہیں ٹھیک ہے 4 places ہیں 4 ہی number ہیں یعنی n کی value بھی 4 ہے r کی value بھی 4 ہے تو آپ نے find کیا کرنا n p r solve کریں answer آپ کو مل جائے گا اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ first place کون سا ہو سکتا ہے ٹھیک ہمیں confirm ہو چکا second part اس سے آگے دو لکھا ہو ہے اس میں دیا گیا ہے کہ how many permutations are there if last digit is 9 اگر last digit 9 ہے یہ اگر ہمارے پاس کوئی code ہے تو ہمیں confirm بتا دیا ہے یہ last digit 8 ہے 9 کہہ ہوں last digit ہمارے پاس 8 ہے جب میں confirm بتا دیا if last digit is 8 اگر last digit 8 ہے تو 8 اب ہمارے پاس نکل چکے کتنے نمبر رہ گئے ہیں 6 3 1 تو n کی value بھی 3 ہے اور یہاں places بھی ہمارے پاس 3 ہیں 1 2 اور 3 یہ 3 places ہیں تو r کی value 3 ہے تو یہ basically ہم نے کیا find کرنا n p r اور یہ same ہے جو اس کا مطلب ہے 3 factorial تو ہمارے پاس 6 ways ہوں گے تو proper لکھنے کے طریقے سے آپ نے خود solve کرنا ہے تو انشاءاللہ next week next lecture